نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منصوب چیزیں اہلِ بیعت کے ساتھ صحابہِ اکرام کے ساتھ جنیا میں جس جگہ پر سب سے زیادہ موجود ہیں وہ یہ جگہ ہے ترکی میں توپ کپی پیلس توپ کہتے ہیں توپ کو کپی کہتے ہیں دروازے کو تو اس دروازے کا مطلب یہ ہے کہ توپوں والا دروازہ تو آئیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو پیاری پیاری زیارتیں کرواتے ہیں اس پیلس پر پہنچتے ہی سب سے پہلے ٹکٹ حاصل کرنی پڑتی ہے جو ساڑھے ساتھ سو لیرہ یعنی پجتر سو پاکستانی روپے بنتے ہیں لیکن جتنی پیاری زیارتیں ہم کرنے جا رہے ہیں پجتر سو تو کیا یہاں پہ جان بھی قربان ہے زیارتوں کی مین بیلڈنگ کے اندر انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو ڈپٹے ہجاب سقاف وہ پڑے ہوئے ملیں گے کیونکہ اکثر یہاں پہ لبرالزم زیادہ ہونے کی وجہ سے خواتین بے پردہ ہوتی ہیں تو ابھی شروع کرتے ہیں سلسلہ زیارات سب سے پہلے دکھائی دیں سلطنت سمانیہ کے دور کی سب سے پہلے کی خانہ کعبہ کی چابیاں اور ان چابیوں کا پہوچ تقریباً تین سے چار بوکسز اسی طرح مختلف ادوار کی جو چابیاں تھی خانہ کعبہ شریف کی سبحان اللہ آپ ان کی زیارت کریں اگلی زیارت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا مبارک جس کے ساتھ بہتا ہوا دریہ دو حصوں میں تقسیم ہو کے درمیان میں رستہ بن گیا تھا اگلی زیارت اتنی پیاری ہے کہ اسی کے اوپر آلہ حضرت عظیم البرکت کا ایک شیعر بھی سنیں جو سر پہ رکھنے کو جو زند پہ رکھنے کو من زند نالے پہ کے حضور پھر کہیں پھر کہیں پھر کہیں پھر کہیں گے ہاں تاجتا ہے ہم اگلی زیارت ہماری بہت ہی یونیک ہے حضرت یحیٰ علیہ السلام کا کٹا ہوا بازو اس کا وہ لوہے کا کھول اور ساتھ ان کے کھوپڑی کے سر کی ہڈی یہاں پہ لکھا ہوا ہے مجھے اس کے مطلق زیادہ نالج نہیں تو جو احباب اس چیز کو جانتے ہیں وہ کائنڈلی مجھے اس کی تھوڑی انفرمیشن شیئر کر دیں یہ تھوڑا آپ کو بھی زوم کر کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اگلی زیارت آگیا جی حضرت دعود علیہ السلام کی تلوار اس میوزیم میں اکثر چیزیں چودہ سو سال پرانی ہیں لیکن جو چیزیں نبی کریم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کے ساتھ منصوب ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پرانی ہیں کوئی دو ہزار کوئی پچیس سو سال پرانی یہ دیکھیں انہیں کے دور کا کوئی پرانا ان کی زبان کا لیٹر بھی لکھا ہوا ہے حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے کا اور اس کے بعد اب یہ جو آپ برتن دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا ہے جو استعمال کرتے تھے اور ساتھ جو کپڑے کے ٹکڑے ہیں یہ چار مختلف انبیاء کرام کے روزوں کے اندر کے حصے کی جو وہ کپڑا ہوتا ہے یہ وہ والا کپڑا ہے اگلی زیارت دوبارہ عاشقوں کے لیے تحفہ جیہاں نالے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا جو آپ پیارا سا کور دیکھ رہے ہیں یہ تیار کروایا تھا سلطان عبد الحمید نے جو بہت بڑے عاشقے رسول گزرے ہیں آئے 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 اگر اس دور میں نو مسلم یہ والے ہوتے جو فتوے لگاتے ہیں شیرک بدد شیرک بدد بیرے سلطان عبد الحمید نے انہوں نے گاٹے بھی لا دینے سی سلطان عبد الحمید کے عشق پہ لاکھوں کروڑوں سلام اگلی زیارتیں بھی منصوب ہیں ہمارے نبی پاک کے ساتھ یہ ان کے ہاتھ مبارکے لکھے ہوئے خطوط اور ساتھ کچھ قرآن پاک کی صورتیں بھی آپ کو اس باکس میں نظر آئیں گی ان کو دیکھ کے بھی سبحان اللہ لازمی کہہ دیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اگلی زیارت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارکہ بال شریف سبحان اللہ یہ زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کے ساتھ دوسرا بھی بالکل سیمیلر ایسے ہی وہ بھی داڑی شریف کا بال ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں اسے دیکھئے اور دروش شریف پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اگلی زیارت ہے ہماری مہر نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خطوط لکھتے تھے یا کوئی آرڈر لکھتے تھے تو اس کے نیچے یہ ولی مہر نصب ہوتی تھی سبحان اللہ اگلی زیارت ہے جی وہ پیالہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہا اور اگلے ہمارے اس کلپ میں وہ جوتیاں مبارک ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود استعمال فرماتے رہے اور ایک باکس کے اندر دانت مبارک بھی پڑا ہوا ہے سبحان اللہ اور ابھی آپ وہ مبارک تلواریں دیکھیں گے ساتھ میں تیر کمان جو خود دو عالم کے مالک و مختار استعمال فرماتے رہے اور جو تلواریں آپ ابھی دیکھیں گے یہ سب تلواریں جلیل القدر صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے استعمال میں تھیں اور ابھی تلواریں آئیں گی چاروں خلفہ راشدین کی یہ پہلی تلوار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سبحان اللہ اور یہ دوسری تلوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ اکبر اللہ اکبر تیسری تلوار کا نام ہے ظلفکار جو کسی تعرف کی محتاج نہیں نرہ حیدری یا علی اور یہ آخری تلوار منصوب ہے پہلے مسلمان خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور خدا رابی دیلوں کو تھما لیجئے یہ جو ابھی آپ ہجاب دیکھ رہے ہیں یہ سیدہ کائنات نے اس دن ہجاب فرمایا تھا جس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ دلہن بنی تھی اور یہ امامہ شریف کربلا کے جانسار نواصر رسول پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا امامہ شریف ہے سبحان اللہ اور یہ ساتھ والے دونوں امام شریف مولا علی مشکل پشا شیر خدا کررم اللہ وجہہ الكریم کے امام شریف ہیں اور قربان جائیے ابھی ایک ایسا کرتا یا کمیز آنے والی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے حیاء والی کمیز ہے مجھے عشق سر وہ سامن سے ہے مجھے عشق سارے چامن سے ہے اور ابھی سب سے آخر میں امام زین العبدین رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار مبارک اور ابھی ہم یہاں سے باہر نکلیں گے یہ لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ تو جن کو یہ لفظیں یا رسول اللہ بڑی تکلیف دیتا ہے وہ آج کے بعد اپنی تکلیف میں سلطنت عثمانیہ کو بھی شامل کر لیں کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ موسیقی